اسلام علیکم گائز کیسے ہیں سب ٹھک تھاک اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھک تھاک ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت اچھی ایک فروکی سٹسنگ لے کے آئیوں اس کو آپ نے ایک پیر سے لگانے ہیں آپ نے پہلے اس کا پیر بدلی کرنا ہے ایک جو نا ہوتا ہے دو پیر والی ہوتے ہیں جو ان کو نہیں چلانا ہے وہ آپ نے اس کو لگا کے پھر آپ نے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے اور اس بات کا آپ نے خاص خیال لگنا ہے کہ ایک پیر والی جو ہوتا ہے وہی اس کو لگانا ہے دو پیر والی جو لگتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے یہ نہیں چلتی ہے اور موٹی وغیرہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ ریشمی سوٹ ہے اور اب میں اس کا پہلے گھلار بنا رہی ہوں اور اس کا استر جو ہے میں اس کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہوں یہ دیکھنا بہت اچھا اور بہت صفائی کے ساتھ یہ بنے گا اور آپ لوگوں نے ضرور اس کو اس طرح سے ٹرائے کرنا ہے اور مجھ کو بتانا ہے کہ آپ کو یہ آسانی لگی کے نہیں لگی اس کو بہت اتیاد سے بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ ریشمی کپڑا ہوتا ہے اور یہ لچک بہت ہوتی ہے اس نے اور جیسے اس کو ہاتھ لگاؤ تو یہ ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے بہت دہان سے اس کو پینے وغیرہ لگا کے پہلے میں نے اس کو پینوں سے پہلے سیٹ کیا ہے آپ چاہیں کہ پین بھی لگا سکتے ہیں ویسے سوئی دھاگے کے ساتھ اس کو پہلے آپ کچھا بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ نے مشین چلانی ہے اس کو جلدی نہیں کرنا ہے جتنی آسانی آہستہ کریں گے اتنا اچھا ہوگا پھر آپ نے اس کا پیر بدلی کر دینا ہے یہ دیکھیں اتار کے دوسرا پیر لگا لینا ہے دیکھیں اس طرح سے بہت آسان طریقے ہوتا ہے اس کا پیر اتارنا اور چڑھانا بہت آسان ہوتا ہے ویسے دیکھنے میں مشکل لگتا ہے یہ دیکھیں اتنی صفائی کے ساتھ دیکھیں یہ اس کے ساتھ لگا ہے اور یہ ہمیشہ خیال رکھا کریں کہ ایکسٹر داگے جو ہوتے ہیں ان کو کار دیا کریں صفائی آتی ہے اور اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اٹھا کر کے میں دکھا رہی ہوں تھی جو اپنے کپڑا کارٹ کے اس کے اپنے چھوٹے چھوٹے سے کرس لگا لے لیں دیکھیں اس طرح سے جیسے میں نے لگائے ہیں اس طرح کرس لگانے کے بعد آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اس طرح سے اور پھر آپ نے اس کی جو بہیک سائیڈ ہے اس کو تیار کرنا ہے یہ دیکھیں تیرے والی سائٹ پہ اس پہ بھی ایکسٹر کپڑا نہیں لگایا ہے میں نے اسی کپڑے سے میں نے کیا ہے جو اسٹر لگانا ہے نا اس کو اور جو فراکا ہے نا ان کو دونوں کو کارٹ کے پہلے پھر اس کو اس کے اوپر سلائی لگا کے تو اس کو سیدھا کر لیا ہے اس طرح سے بہت آسان ہوتا ہے پھر دو چھوٹے چھوٹے سے آپ کرس لگا لیں اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے کرس لگا کے اس کو آپ سیدھا کر لیں سیدھا کر کے اس کے اوپر آپ نے پھر دوبارہ سے ایک سلائی لگانی ہے ایک لگا لیں یا دو لگانی یہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے ایک ہی لگائی ہے اور چینل پہ اگر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سبسپرائز کیجئے اور آگے شیئر کیجئے آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی اور اگر کوئی مسٹیک ہے تو مجھے گائیڈ کیجئے پلیز اس طرح سے آپ نے اس کو لگا کے دیکھیں اس طرح سے آپ کو اس نے سیدھا کر کے پھر آپ نے اس کی جو نا بیک سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ کو اٹیچ کرنا ہے اس طرح سے دیکھیں یہ میں نے دونوں سائیڈز کو اٹیچ کر لیا ہے اور میں نے اس کو پلٹا لگایا ہے پلٹے کے ساتھ میں نے اس کو تیار کیا ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو میں نے پلٹا کیسے لگایا ہے کیونکہ اس کو اوپر پوری فروغ کے اوپر کام ہوا ہے وازو کے اوپر بھی اور دامن کے اوپر بھی کام ہوا ہے فروغ ہے یہ اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے میں نے لگایا ہے پلٹا یہ دیکھیں وہ پھر دوبارہ میں نے وہ ایک پیر جو نا اس کو لگایا ہے اس کو لگا کے آپ نے دیکھیں اس طرح سے پلٹا لگانا ہے اس کے اوپر نگینوں کا کام ہے نا سارے نگ لگے ہوئے ہیں تو نگ والا کام جو ہوتا ہے نا وہ ویسے نہیں ہوتا ہے ایک پیر سے ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں دوبارہ میں نے ایک پیر لگایا ہے ایک پیر سے بہت سفائی آتی ہے اور ویسے بھی چلانے کا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سلائی ٹیڑی میڑی ہو جاتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے میری سلائی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے اور سیدھی سلائی جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے اور پھر آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اور اس کے اوپر پریس کر لینا ہے اس طرح کر لینا ہے آپ نے اچھی سے نا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پھر اس کو پکڑ گیا اس کے اوپر سلائی لگا جانا ہے دیکھیں کتنی صفائی سے لگا ہے بلکل ساتھ ساتھ لگا ہے بلکل بھی ادھر ادھر نہیں آج سینے میں نے تیار کر لی ہے اب میں اس کی دامن پر لگا رہی ہوں یہ دیکھنا دامن کے اوپر بھی ساری کڑھائی ہے اور سارا اڈے کا کام ہے نگینے لگے ہوئے ہیں نگ لگے ہوئے ہیں اور دیکھیں اس کو میں نے پھر لگانا ہے کتنی صفائی سے اور کتنے اچھے سے لگے گا اور میں نے اس کو ترپائی کی ہے کیونکہ اس کے اوپر ویسے سلائی نہیں چل سکتی تھی یہ میں نے اس کو یہاں پہ لگا کے پلٹے کے پھر میں نے اس کو دوبارہ جو ترپائی کی ہے وہ بھی آپ دیکھنا کہ کتنی پیاری لگ رہی ہے ویڈیو کو بلکل بھی اسکریپ نہیں کرنا ہے آپ نے پوری دیکھنی ہے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دینا چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں میں آپ کو بار بار بول رہی ہوں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں لنک کو یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے دیکھیں بہت سفائی کے ساتھ یہ لگا ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگا ہے آپ نے کمینٹ بکس میں ضرور مجھے بتانا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو نا تھرپائی کی ہے دیکھیں سارے چاروں سائیڈ پہ اس کے آگے پیچھے کہاں میں فروگ کے نا اور بہت پیاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور آستینیں جو ہیں میں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں بھی استر میں نے اس کا ساتھ اٹیچ کیا ہے یہ دیکھیں ہمیشہ جو ایسا ریش میں کپڑا سی ہو تو اس کا استر جو نا ساتھ اٹیچ کرو کیونکہ یہ دیکھیں میں نے اس کی نو نوک ہے نا ان کو بھی ایسے اسلائی لگا کے ایسے کیا ہے ایسے نوک نکلتی رہتی ہے یہ دیکھیں بہت پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر سلائی کیے آپ کو کیسا لگا آپ نے ضرور بتانا ہے اور نیکس ویڈیو تک آنے تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ یہ اس کی بیک سار ہے دیکھیں اس کو ساتھ استر لگایا ہے نا بمجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ